تو اسلام علیکم بیوئرز آج کل کے موسک میں اچھی ہیلتھ پانا بہت بڑی بلیسنگ مطلب آج کل لوگ بہت بیمار ہو گیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش چل رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا جو دیکھو دوسرا بندہ بچارہ جانا ہے بیماری سے مسئیبتوں سے جونج رہا ہے اینیویز یہ تھی ہماری سکول سے واپسی اور واپسی پہ میرا جو چکر ہے وہ لگتے ہی لگتا ہے گور میں فضل نے فارمیسی یا اس طرح کر کے اینیویز آج ہم گئے تھے جی بریٹ خریدنے اور ساتھ میں جی میں نے خریدنے تھے کیا کہتے ہیں رائس انام چاول خریدنے تھے انصاف کرانا سٹور سے اور یہاں سے ایش بیل سے میں گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا یہاں پہ زنانیوں کا سمندر تھا مطلب وہ جو کہتے ہیں نا وہ چیریٹی والے جو پیسے ملتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے تو یہ وہ والے پیسے آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ کے واقعی میں سوچ میں پڑ جاتے ہوں کہ دنیا بیچاری کن کن حالات سے گزر رہی ہے ہم لوگ تو ہیں تو ماشاءاللہ اچھا خواہ پی رہا ہے ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے تو اینیویز جب میں گھر پہنچی تو تو مجھے پتا چلا کہ ماما نے بنائے ہوئے رائس مٹر اور چکن ڈال کے ماما نے رائس بنائے تو ماما کہتی ہے پہلے تو مجھے ڈان بھائی نے یہ کہا تھا کہ صرف مٹروں والے چاول بناو لیکن پھر میں نے کہا اندر چکن پیسے سے بھی ڈال لیتے ہیں کیونکہ چیری نے آگا فساد ڈال لینا ہے کہ آپ لوگوں نے چکن کیوں نہیں ڈالا چکن is very important for چیری اور چکن کے جو پرائزیز آج کل چل رہی ہیں نا یار بہت زیادہ مہنگائی ہوگی چکن کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے میں بتا رہی ہوں کسی صورت بھی اینیویز اس کے بعد میں نے بنائی جی چائے مزی مزی کی چائے سبز الائشی ڈال گئے تو میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھا لوں کتنی محنتیں کرتی ہوں میں کیا کیا کام کرتی ہوں پھر میں نے جی ایکس بوائل کیا اور جب میں ایکس بوائل کر رہی تھی تو ساتھی جو ہے نا میں ہیڈ ڈرائز بھی اپنے کر رہی تھی اور چاہیے اُبلتے اُبلتے رہے مطلب بچے کی اُبلنے سے اگر اُبل جاتی میری امہ نے میری ٹھکائی کر دی رہی تھی بیٹا جی اینیویز یہ جی ہم ناد ہو کے آج تیار ہو گیا آج فرائیڈے تھا دھوب شپ نکلی ہم نے کانہا لیتے ہیں تو اسی دوران پھر ہماری پھوپو آ گئی اور پھر وہ لے کر آئیں ریڈ بلڈ اورنجز اور ساتھ میں وہی کھیر بنا کے لائیں بڑے مزے کی کھیر تھی تو اینیویز آج یہ ہوا ہے کہ آج میرے اپنے سکول کے اندر ایک بچی میرے پاس آئی اور مجھے جائے کہ کہتی ہے میم آپ چہہ رہی ہے نا میں نے کہا ہو چہہ رہی ہوں پھر مجھے کہتی ہے کہ میں آپ کی ویلوگز دیکھتی اور میں آپ کی بہت بڑی فین اور میں نے آپ کے کپروں سے گیز کیا کہ آپ وہی ہیں میں نے کہا وہاں دیکھ لو یار لوگوں نے مجھے پیچھا لیا اینیویز یہاں پہ میں آپ کو اپنا ہاتھ شاہد دکھا رہی تھی وہ اس لئے دکھا رہی تھی کہ میں نے نا دھو گئے کتنا نکھر آتا ہے ہنچ چٹا سوہیت نکھل آتا ہے اینیویز یہاں پہ ایک اور ایک میں نے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا اور اسی دوران ہمیں پتا چلا کہ ہماری جو باجی نازیہ ہیں بھابی نازیہ کی بہت طبیعت خراب ہے لائکہ ان کے کٹنیز وہ کیا کہتے ہیں کہ بوتر بھی ہے گینے ہے نا وائٹ کلر کے بیجنز بھی ہیں ہمارے پاس ایسے ویسے بندے نہیں ہیں اینیویز پھر جی میں گئی ان کی تیمار داری کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ ان سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا تو کوئی سورف چیز چاہیے تھی کھانے کے لئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی نا اچھی سی چیز بنا کر ان کو دیتی ہوں تو پھر میں نے فٹا فٹ سے گھر واپس آئی اور میں نے سینڈوچیز بنائی اور ایک سینڈوچ میں جب بنا رہی تھی تو پھوپا کہتی ہے اچھا اگر ہم چیری کو یہ بولیں کہ ہماری طبیت خراب تو چیری سینڈوچ منا دیتی ہے میں نے کہا ہاں تو اور کیا بیمار بندے کو چاہیی ہوتا ہے اچھا سا مطلب سوفٹ سا کھانا تو وہ کہنے لگی چیری میری پیبری تھی بیت خراب کیا کرتی ہو یار اتنی حسیہ یہ مجھ سے دیکھے بڑے آرام سے کھڑے کے کہہ رہی ہے اوہ شیٹ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوئے دیکھا تو یہ سارا رول کھلا پڑا تھا یار اگر آگے پیڑی نانا ہوتی ہے یہ دور تا کیسے گرتا جاتا ہے یہ سارے ہی کھل جانا تھا تو آئی ہوپ آپ کو میرا نانا مونہ سب پیارا سب میری ویلوگ پسند آئے اگر پسند آئے تو دو لائک دو شیئر ایٹ اور دو سبسکرائب میرے چینل دونٹ فرگیت تو پریس دو بیل آئیکن اور دو کمینٹ یور ویوز کیا کہ آپ سوچنے ہیں یا میری باتوں سے کوئی آپ کی رائے ملتے جلتی ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے یا اپوزیٹ ہے تو یو کن کمینٹ تو ویورز سب سے چی بات یہ ہے کہ آپ مجھے فالو کر سکیں گے فیس بک پر ٹک ٹوک پر اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹرگرام پر اور یوٹیو پر مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیگا اور تینکیو سو مچ فر سپورٹنگ می